اوکی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایک لاؤڈ سیگما کے آر ڈی پی فری میں کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ اپنے چلے جانا ہے کلاوڈ سیگما ڈاٹ کام کے اوپر اس میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹرائے فری فور سیون ڈیز پر کلک کرنا ہے پیج اوپن ہو جائے گا میں ساتھ یہ ٹیم میل بھی کھولیتا ہوں آپ جیسے آپ کے سامنے پیج کھل جائے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں سے اپنا ریجین چینج کرنا ہے اگر سام ٹائمز اگر ریجین چینج نہ کریں تو آپ کے پاس verification ای میل نہیں آتی ہے تو یہاں سے آپ نے direct instant access کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے capture solve کرنا ہے capture solve کرنے کے ورد آسا آپ نے verify پر کلک کر دینا اس کے بعد یہاں سے ہمارے پاس ایک ای میل آ چکی ہے ہم ای میل کو اب چلے جاتے ہیں upgrade کے اوپر upgrade پر چلے جانا ہے یہاں سے اپنے start میں اس کے بعد i agree کر کے آئی اگری کرنا ہے بھی یہ پیج ریفرش ہو گیا اس کو دوبارہ سے جانا ہے بھی اپگریٹ کے اوپر آئی اگری کر کے ایمیل پیسٹ کرتے ہیں اور سائن اپ پر کلک کر دیتے ہیں آپ نے ٹیمپ میل کے لیے صرف اسی ویب سائٹ کا یوز کرنا ہے ٹیمپ ڈیش میل ڈاٹ او آر جی اس کا نام ہے کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور ٹیمپ میل کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنے گا جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایمیل آ جائے گی آپ نے یہاں سے اپنا اکاؤنٹ اکٹیویٹ کر دینا ہے فرس لنک کے اوپر کلک کر کے اکٹیویٹ کرتے ہیں آپ کے پاس یہاں پاسورٹ سیٹ کرنے کا آپشن آ جائے گا یہاں پہ میں پاسورٹ اپنا سیٹ کر دیتا ہوں پاسورٹ سیٹ کرتے ہیں آپ کو اکاؤنٹ یہاں پہ لاؤگن ہو جائے گا لاؤگن ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ سے چلے جانا ہے اپگریٹ کے اوپر اپگریڈ کے اوپر جانے کے بعد آپ سے فون کی ویریفکیشن مانگے گا اس کے لئے آپ کوئی بھی ٹیمپ نمبر یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے میرے پاس ایک میں نے پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنوڈ کی ہے جس کا نام ہے ٹیمپ نمبرز اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو ملٹیپل نمبرز مل جاتے ہیں صرف ٹیمپ مل گئی ہے تو آپ نے وہاں سے نمبر یوز کر لینا ہے تو اس میں آپ کے پاس اوٹی پی آ جائے گی یہاں پر میرے پاس اوٹی پی آ گئی ہے تو بس میں اوٹی پی کو انٹرک کرتا ہوں تو سمٹائمز اگر آپ کے پاس ایارر آئے جس طرح میرے پاس آیا تھا آپ نے کسی اور اوپشن میں جا کے وبلس آجانا ہے تو آپ کے پاس اوٹی پی آ جائے گی یہاں سے آپ نے ویریفائی کرنا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ یہاں سے ویریفائی ہو جائے گا ویریفائی ہے جب آپ کا اکاؤنٹ ہو جکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اپگریڈ میں جانے کے بعد صرف add funds کا option ہے make sure کرنا ہے آپ کے پاس کوئی اور option نہ آ رہا ہو تو آپ نے اس کے بعد چلے جانا ہے compute میں compute میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے create value button پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا نام رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنے channel کا نام ہی رکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ cpu select کر دینا ہے cpu یہاں پہ موسیلی لوگ اس کو select نہیں کرتے ہیں آپ نے یہاں سے 3.1 select کرنا ہے یہاں پہ اپنے custom اس کو type کرنا ہے کیونکہ یہ بٹن سے آگے نہیں جائے گا کیونکہ موسیلی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ سے زیادہ میں provide نہیں کرتے لیکن ہم اس میں max resources کا use کریں گے تو آپ نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے ڈرائیب کے اندر تو اس کے بعد نیو ڈرائیب پر click کریں گے یہاں پہ بھی آپ نے ڈرائیب کا نام دے دینا ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں سارے نام چل جاتے ہیں اندر اس کے علاوہ یہاں پہ لوگ موسیلی یہاں پہ 40 GB کا سائز لکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے 50 GB کا سائز free variant میں available ہوتا ہے تو ہم یہاں 50 لکھیں گے اس کے بعد create and attach پہ click کر دینا ہے تو اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں ہماری architecture وہاں پہ create ہو چکی ہے یہاں سے بس میں simply اب واپس سے سلا جاتا ہوں back کر دیتا ہوں یہ back button پہ دوبارہ click کرتے ہیں کوئی دفعہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ create ہو چکی ہے اس کو edit پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو ID پہ click کرنا ہے اور یہاں سے one select کر دینا ہے پھر یہاں سے save کر دینا ہے make sure کرنا ہے کہ یہاں سے آپ اس کو ساسا save کرتے رہے ہیں اگر آپ save نہیں کریں گے اور machine کو start کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ machine کو start کریں اور آپ کے پاس drive لگی ہی نہ ہو پھر آپ نے یہاں پہ آکے دوبارہ سے نئی drive attach کرنی ہے library میں جا کے DVD select search کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس جائے گی windows server 2019 والی اس کو attach drive کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے save کر دینا ہے پھر آپ نے چلے جانا ہے network میں اس کو edit کرنا ہے اس کے بعد اس میں آپ انٹرلی والا select کرنا ہے اور save کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے advance والے option میں اور یہاں سے آپ نے CPU کی processing کو پھر دوبارہ سے max کر دینا ہے اس میں 3 select ہوں گے 3.1 یہاں پہ select نہیں ہوتا ہے آپ نے اب save والے button پہ click کر دینا ہے ابھی جو ہے آپ کی RDP almost ready ہو چکی ہے سارے option آپ نے سہی طرح سے select کر لی ہیں تو ابھی آپ نے RDP کو start کر دینا ہے اگر آپ تو اگر آپ کی RDP start ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ کوئی IP show ہو جاتی ہے تو مطلب آپ نے سارے options کو سہی طریقے سے select کیا ہے اور آپ کے پاس RDP چلنا start ہو گئی ہے اگر آپ کے پاس کوئی error آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس کسی option میں کوئی گڑھڑ آپ دوبارہ سے check کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے VNC tunnel open کرنا ہے اور یہاں سے اس پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں VNC tunnel open ہو چکی ہے یہ اس وقت بہت سلو ہے تو ابھی اس پرسس کو میں یہاں سے فارسدام کر دیتا ہوں یہاں پہ بس آ کے نورمیلی جس طریقے سے windows install ہوتی ہے windows 10 کا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جس طریقے سے windows 10 نورمیلی انسٹال کی جاتی ہے اس طریقے سے کرنی ہے بس میک شروع یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے last والا option select کرنا ہے database والا اور وہ بھی desktop experience والا اگر آپ desktop experience والا نہیں کریں گے تو ہو سکتے آپ کے پاس cmd format کے اندر windows install ہو جائے جس میں آپ کے پاس صرف command line ہوگی اور وہ آپ کو بلکل پسند نہیں آنے والی اس کے بعد یہاں پہ hard disk create کر لیتے ہیں ہمارے پاس unlimited space ہے ہم نے یہاں سے ایک hard drive create کر لیا بس simply next کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس administrator کا password آپ پہ 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 sent control alert delete option آپ پہ کلک کرنا کلک کرتے ہی آپ کے پاس password کرنے کا option آجائے گا آپ پہ password enter کرنا اور آپ پہ RDP login ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو فاست کرنے کے لیے آپ پہ ویڈ کرنا اس سرور منجر open ہو جائے گا آپ نے سب کچھ کلوز کر دینا اس کے پاس search button پہ جانا اور یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے remote desktop settings اس کے بعد remote desktop settings میں چلے جانا اور اس کو یہاں سے آن کر دینا ہے یہاں کنفرم کلک کر دینا ہے یہاں کلوز کر دیتے ہیں اب یہاں کیا کرنا پہ پیسٹ کر دینا پیسٹ کر دینا پیسٹ کر دینا اس کے بعد یہاں سے آپ پاس ور مانگ گا تو آپ پہ ایڈمنیسٹریٹر یوزر نم لکھنا ہے اور میک شئر کر روی کے بعد آپ پیسٹ نہیں دینا اگر آپ پیسٹ دیں گے تو کنیک نہیں ہوگا تو اس کے بعد آپ پیسٹ کر لینا ہے آپ پیسٹ پیسٹ کر لینا ہے پیسٹ کر دینا پیسٹ کر دینا پیسٹ کر دینا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ریموٹ دیکسٹوپ کا پیج کنی کیا تھا سبسکرائب کرنا نہ